اسلام علیکم میں آپ کو سنانے لگی ہوں ریٹائٹ ڈی ایس پی ملک سفتر حیات کی ایک زبردست کرائیم سٹوری جس کا نام ہے بے جوڑ ان دونوں بھائیوں کی بیویاں ایک دوسرے سے بدل گئیں تھی اس وقت ایک میرے سامنے بیٹھا ہوا دوسرے کے قتل کی ریپورٹ لکھوا رہا تھا آج میں کچھ تاخیر سے تھانے پہنچا تھا ڈکیٹی کے کیس کے سلسلے میں کل شام مجھے نوشہرہ جانا پڑ گیا تھا تھانے میں داخل ہوتی مجھے قتل کی اس واردات کی اطلاع مل گئی تھی احسائی غلام غوث نے مجھے بتایا تھا کہ وہ لوگ صبح سے دو چکر لگا چکے ہیں اور اب کزشتہ ڈیڑھ گھنٹے سے یہیں دھرنا دیئے بیٹھیں میں نے معاملے کی سنگینی کا احساس کرتے ہوئے انہیں فوری طور پر اپنے کمرے میں بلا لیا میرے سامنے جو خوب روح نوجوان بیٹھا ہوا تھا اس کی عمر بمشکل بیس اکیس سال ہوگی وہ خاصہ سہت مند اور دراست کامت تھا مگر اس وقت اس کے چہرے پر پریشانی نے ڈیرہ جمع رکھا تھا میرے پوچھنے پر اس نے اپنا نام کمال دین بتایا اس کے ساتھ ادھیڑ عمر کی ایک عورت بھی تھی وہ کمال دین کی ماں تھی میں نے مختصر طور پر واردات کے بارے میں معلوم کیا پھر ایسائی غلام خوص کو ساتھ لے کر موقع واردات پر پہنچ گیا کمال دین کے بڑے بھائی جلال دین کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا تھا مقتول جلال دین کی لاش ٹیوب ویل والے کمرے میں پڑی تھی اس کی گردن آدھی سے زیادہ کٹی ہوئی تھی اور شہرہ کٹ جانے کی وجہ سے جسم کا سارا خون کمرے کے فرش پر ایک چھوٹے سے تالاب کی صورت اختیار کر گیا تھا میں نے اچھی طرح لاش کا معاینہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ مقتول کے سر کے پچھلے حصے میں بھی زخم کا تازہ نشان موجود تھا جہاں سے لہو رس رس کر گردن کے راستے کندوں تک پہنچ کر جم چکا تھا زخم کی نویت سے اندازہ ہوتا تھا کہ لوہے کی کسی بھاری سلاخ یا اسی طرح کی کسی نوکیلی چیز سے سر کے پچھلے حصے کو نشانہ بنایا گیا تھا گردن کا سامنے کا حصہ اس انداز میں کٹا ہوا تھا جیسے قاتل کو یہ کام کرنے میں خاصی مشکل پیش آئی ہو ایک بات یقینی تھی کہ گردن کاٹنے کے لیے کسی تیز دھار آلے کو استعمال نہیں کیا گیا تھا قتل کی بے شمار جائے وارداتوں اور لاشوں کا معاینہ کرنے کی وجہ سے آلہ قتل کے پارے میں میری معلومات بڑی وسیع ہو گئی تھی مقتول کی کٹی ہوئی گردن کو دیکھ کر میرے ذہن نے اندازہ کر لیا تھا کہ جلال دین کو کھرپے سے قتل کیا گیا ہے یا پھر درانتی سے اس کی گردن کاٹی گئی تھی میں نے جائے واردات کا تفصیلی نقشہ تیار کیا اور تمام اہم اور خیر اہم باتوں کو نوٹ کر لیا پھر لاش کو پاس موٹم کے لیے شہر کے ہسپتال میں بھیج دیا گیا سروری کاروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے اہم افراد کے بیانات لینے کا سلسلہ شروع کیا مقتول کی ماں رفت فاطمہ نے بتایا کہ دونوں بھائی حسب معمول آج صبح بھی کھیتوں میں کام کرنے کی غرس سے گھر سے نکلے تھے وہ روزانہ کچھ کھائی پیے بغیر صبح صویرے کھیتوں میں چلے جاتے تھے بعد میں وہ خود ان کے لیے کھانا تیار کر کے وہیں لے جاتی تھی آج بھی وہ کھانا لے کر گھر سے نکلنے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ کمال دین گھبرایا ہوا گھر میں داخل ہوا اس کی حالت دیکھ کر رفت فاطمہ کا دل دھک سے رہ گیا یوں لگتا تھا جیسے کمال دین کہیں دور سے دوڑتا ہوا وہاں پہنچاؤ رفت فاطمہ نے مسترب لیجے میں سوال کیا رب خیر کرے پتر کی گالے ماں بھا جلال کی ہویا ہے جلال نو کمالے جلدی بتا جلال ٹھیک تو ہے وہ کمال دین کو باسوں سے پکڑ کر جھنجوڑ رہی تھی گونگا کیوں ہو گیا کچھ بول تو کمال دین نے گلوگیر لہجے میں کہا ماں بھا جلال دی لاش ہائے میں مر جاماں وہ کیا بک رہے وہ تو تیرے ساتھ گیا تھا ماں ٹیوبیل والے کمرے میں بھا جلال کی لاش کمال دین نے رک رک کر کہنا شروع کیا کسی نے اس کی گردن کاڑ دی ہائے میرے عربہ او کون ظالم تھا رفت فاطمہ نے سینہ کو بھی شروع کی میرا سہنا گبرو پتر میرا چن ورگا شہزادہ ربہ ایک ہی ہو گیا کچھ دیر کے بعد وہ کھیتوں میں پہنچ چکی تھی اور بیٹے کی لاش دیکھ کر تو اس کے ہوشو ہوا سوڑ گئے تھے کمال دین بھی اس کے ساتھ ہی وہاں پہنچا تھا چیخو پکار سن کر بہت سے لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے ٹیوب بیل والے کمرے کے پاس ایک جم گھٹا سا لگ گیا تھا پھر کسی کو خیال آیا کہ پولیس کو اس واقعے کی اطلاع دینا چاہئے اس وقت تقریباً ساڑھے آٹھ کا وقت تھا جب کمال دین اپنی ماں رفت فاطمہ کے ہمراہ تھانے پہنچا تھا مگر میں چونکہ تھانے میں موجود نہیں تھا اس لیے فوری طور پر مجھ سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی اور اب میں موقع واردات پر موجود تھا میں نے احتیاطاً ٹیوب بیل والے کمرے کو سرکاری طالع لگوا دیا تھا اس سے پہلے میں نے کمرے کا تفصیلی معاینہ کر لیا تھا کمرے کا ایک تہائی حصہ ٹیوب بیل کے انجن نے گھیر رکھا تھا کمرے کے ایک کونے میں تیل کے ڈرم رکھے ہوئے تھے ایک ڈرم خالی تھا باقی تین میں تیل بھرا ہوا تھا یہ تیل انجن کو چلانے کے لیے بطور اندن استعمال کیا جاتا تھا حالی ڈرم کے پاس ہی کچھ پرانے پٹے پڑے ہوئے تھے جو حالباً اب استعمال کے قابل نہیں رہے تھے نائے نکور پٹوں کی ایک جوڑی کمرے کی مخربی دیوار پر ایک کونے میں ٹنگی ہوئی تھی یہ پٹے ٹیوب بیل کے انجن کی موٹر میں استعمال ہوتے تھے دیوار پر ٹنگے ہوئے پٹوں کے نیچے فرش پر ایک پرانا سا لکڑی کا ڈبا رکھا ہوا تھا جس میں مختلف قسم کے اوزار رکھے ہوئے تھے رفت فاطمہ نے اپنا بیان لکھوا دیا تو میں نے پوچھا رفت بی بی تم نے بتایا ہے کہ جلال اور کمال صبح صویرے ہی کھیتوں میں نکل جایا کرتے تھے عام طور پر وہ کتنے بجے گھر سے روانہ ہوتے تھے وقت کا تو مجھے پتہ نہیں تھانے دار صاحب بس جی مو اندھیرے ہی چلے جاتے تھے پھر بھی کچھ تو اندازہ ہوگا میں کیا بتاؤں آزانوں کے بعد جاتے تھے کیا آج بھی وہ اسی وقت گھر سے نکلے تھے ہاں جی گھر سے نکلتے وقت جلال نے تم سے کوئی خاص بات کی تھی اس نے نفی میں سر ہلایا کل رات کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہو میرا مطلب ہے جلال نے خلاف معمول کوئی بات کی ہو نہیں جی کوئی خاص بات نہیں ہوئی سب کچھ ٹھیک تھا یہ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ رفت فاطمہ کا شہر اللہ دتا تین ماہ قبل دل کا دورہ پڑھنے سے مر گیا تھا چند مہینے کے اندر یہ دوسرا صدمہ تھا جو رفت فاطمہ کو برداشت کرنا پڑ رہا تھا میں نے اس کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے رویے سے خاصی نرمی کا مظاہرہ کیا رفت فاطمہ رکھ رکھاؤ والی عورت تھی انگرچہ اس کی تعلیمی قابلیت صفر تھی پھر بھی اس کی گفتگو اور انداز میں بہت سلیکہ تھا بہت سے پڑے لکھے لوگوں کی بنسبت وہ زیادہ سمجھدار اور دور اندیش نظر آتی تھی اس کی بات چیت سے ذہانت تپکتی تھی وہ اردو سمجھ تو لیتی تھی مگر بولنے پر پوری طرح قادر نہیں تھی جنانچہ ملی جلی اردو اور پنجابی بولتی تھی رفت بی بی گزشتہ دنوں میں جلال کا کسی سے کوئی جھگڑا وخیرہ تو نہیں ہوا تھانے دار صاحب چلال تو بڑا ہی پیارا بچہ تھا اس نے تو آج تک کسی کو پھول تک نہیں مارا جب میں تھانے میں اسے پہلی مرتبہ دیکھا تو اس کی یعنی رفت فاطمہ کی حالت بڑی خراب تھی مگر اب وہ بڑی حد تک خود کو سنبھال چکی تھی اور میرے سوالوں کے بڑے معقول جواب دے رہی تھی میرا خیال ہے اس کی جگہ اگر کوئی دوسری عورت ہوتی تو ہفتوں لگ جاتے اسے سنبھلنے میں موقع واردات کی کاروائی مکمل کرنے کے بعد ہم رفت فاطمہ کے گھر آ گئے تھے اور وہیں بیٹھ کر میں اس کا پیان لے رہا تھا گھر میں کمال دین اور رفت فاطمہ کے علاوہ ایک ملازمہ صورت عورت بھی مجھے نظر آئی رفت بی بی ذرا سوچ کر بتاؤ جلال کی کسی سے دشمنی وغیرہ تو نہیں تھی میرا مطلب بیت تمہیں کسی پر شک ہے تمہاری نظر میں کون جلال کی جان کا دشمن ہو سکتا ہے کوئی بھی نہیں جی مجھے تو کسی پر شک نہیں دیکھو بی بی ہمیں اپنی تفتیش کا آغاز کرنے کے لیے کسی نہ کسی اشارے کی ضرورت ہوتی ہے اگر تم اس سلسلے میں میری مدد نہیں کرو گی تو میں بھی کچھ نہیں کر سکوں گا چند روز کے بعد کیس داخلے دفتر ہو جائے گا اور بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ میں کچھ دیر تک اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ نہ جانے کن خیالوں میں گم تھی میں جلال کی بیوی کا بیان لینا چاہتا ہوں تم اسے بلاؤ وہ تو دونوں پیو کے گھر جا بیٹھیں رفت کے لیجے سے بیزاری آیاں تھی کون دونوں زرینا تھی شوموں نہ وہ منحوس اس گھر میں آتی نہ اے گھر اجڑتا پتہ نہیں وہ کسی بری گھڑی تھی جب ان کا پیر اس گھر میں پڑا کیا مطلب کیا تمہاری بہویں تمہارے ساتھ نہیں رہتی نہیں جی کیوں کوئی جھگڑا وہرہ چل رہا ہے ان کے ساتھ بڑی لمبی کہانی ہے جی لمبی کہانی کو مختصر بھی تو کیا جا سکتا ہے بی بی کیا تم نہیں چاہتی کہ ہم جلال کے قاتل کو گرفتار کر کے اسے عدالت سے سزا دلوائیں ان کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے جی بس جی وہ تو ہمارا خاندانی مسئلہ ہے تھاندار صاحب میرے سونے پتر کے قاتل کو میرے سامنے لے آؤ میں آپ ہی اس کی بوٹی بوٹی کروں گی یہی تو مشکل ہے بی بی ہمیں جب تک کوئی سراخ نہیں ملے گا ہم قاتل تک کیسے پہنچیں گے خیر رفت بی بی اس گھر میں اور کون رہتا ہے کمالے سے نکہ میرا ایک اور پترے جی جیلا اس کا نام ہے جیلا اس وقت کہاں ہے اس صبح سے لاہور گیا ہے جی ٹیوبیل کا سامان خریدنے اس کا صحیح نام کیا ہے جمیل جمیل لاہور سے کب واپس آئے گا شام تک آنے کا کہ گیا تھا ٹھیک ہے وہ جب واپس آ جائے تو اس سے کہنا تھانے میں آ کر اپنا بیان لکھوا دے جی ٹھیک ہے میں نے آواز دے کر اے ایسائی کو کمرے میں بلا لیا اے ایسائی کے پیچھے پیچھے کمال دین بھی اندھر آ گیا خلام خوص میں تھانے جا رہا ہوں تم کمال دین کو لے کر وہیں آ جاؤ اس کا بیان بھی لینا ہے خلام خوص نے کمال دین کی جانب دیکھا چلو سہنے ہو رفت فاطمہ نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا پھر کہا تھانے دار صاحب جو بھی پوچھنا ہے یہیں پوچھ لو بی بی فکر نہ کرو کمال دین کو ہم محض قانونی کاروائی کے لیے تھانے لے جا رہے ہیں اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے یہ تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گا میں چاہتا تو کمال دین سے وہیں پوچھ کچھ کر سکتا تھا لیکن میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا پھر خود بھی جلد از جلد تھانے پہنچنا چاہتا تھا آج تھانے میں بھی ایک بہت ضروری کام کرنا تھا جس کا تعلق ڈکیتی کی اسی واردات سے تھا جس سلسلے میں مجھے کل نوشیرہ نوشیرہ درکان جانا پڑا تھا اے سائی کمال دین کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا تمہیں بھی گلی میں نکل آیا میں نے سوچا تھا کہ تھانے جانے سے پہلے گاؤں کے ایک دو افراد سے پوچھ کچھ ضرور کروں گا ہو سکتا ہے کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے جس سے تفتیش کے رخ کا تائین ہو سکے رفت فاطمہ کی گلی کے کونے پر کریانی کی ایک دکان تھی میں سیدھا وہاں چلا گیا اس وقت تک پورے ایمان آباد میں جلال کے قتل کی خبر پھیل چکی تھی ایمان آباد کا علاقہ ہی کتنا بڑا تھا پھر اس زمانے میں یہ ایک نہائیتی چھوٹا سا پینڈ ہوا کرتا تھا دکاندار مجھے دیکھ کر کھڑا ہو گیا آؤ جی آؤ جی ملک صاحب میرے تھے نصیب جاگ گئے نے اس نے فوراں لکڑی کی پیٹی کھول لی پھر اس میں سے برف میں دبی ہوئی ایک بوتل نکال کر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا لو جی ملک صاحب پانی شانی پیو میں نے اس کے ہاتھ سے بوتل لیتے ہوئے کہا بابا کتنے عرصے سے یہ دکان کر رہے ہو مائی باپ ساری عمر گزر گئی ہے یہیں کا جم پھلوں تمہیں تو معلوم ہی ہوگا آج صبح کسی نے چلال دین کو قتل کر دیا ہے آہو جی بہت برا ہوا چلال بڑا سونا جوان تھا بڑی عزت کرتا تھا بزرگوں کی سونا رب سب کو ایسی اولاد دے جی تمہارا کیا خیال ہے بابا چلال کو کس نے قتل کیا ہوگا رب جانے جی اس کی تو کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں تھی کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں سنا میرا مقصد پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا تھا دو چار رسمی سوالات کرنے کے بعد میں آگے بڑھ گیا کچھ دیر کے لیے میں حلوائی کے پاس بھی رک گیا تھا اس کے بعد ہجام کی ایک دکان بھی تھی ہجام کی ایک دکان بھی تھی میں نے وہاں بھی کچھ پوچھ کچھ کی مگر کام کی بات معلوم نہ ہوئی ایک بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی وہ یہ کہ ہر شخص مقتول کی تعریف کر رہا تھا کسی ایک شخص نے بھی ابھی تک جلال کے خلاف کوئی بات نہیں کی تھی میرے لیے یہ ایک حیرت انگیز بات تھی کیونکہ ایسا عام طور پر ہوتا نہیں ہے اچھے سے اچھے آدمی سے بھی کسی نہ کسی کو کوئی چھوٹی موٹی شکایت ضرور رہتی ہے ابھی تک کہ اس کا کوئی سرا ہاتھ نہیں آیا تھا سب سے اہم بات یہ تھی کہ ابھی تک آلہ قتل دستیاب نہیں ہو سکا تھا اور نہ قتل کی کوئی وجہ سامنے آئی تھی ان دونوں میں سے کوئی ایک بات بھی مجھے معلوم ہو جاتی تو میں اپنی تفتیش کو آگے بڑھا سکتا تھا میں تھانے پہنچا تو کمال دین برامدی میں ایک پینچ پر پیٹھا وہ میرا انتظار کر رہا تھا اپنے کمرے میں پہنچنے کے بعد میں نے فوراں اسے بلوا لیا ہاں بھائی کمال دین تمہارے بھائی کا قتل ہو گیا ہے یقیناً تم چاہو گے کہ قاتل جلد از جلد گریفتار ہو جائے آہو جی تو پھر سچ سچ بتاؤ آج صبح کیا ہوا امہ نے سب کچھ تو بتا دیا ہے اوئے امہ کے گھوڑے جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو پچھو جی جب تم دونوں بھائی گھر سے روانہ ہوئے تھے تو کیا ہوا تھا ہونا کیا تھا جی وہ اٹک اٹک کر بولنے لگا صبح ہم دونوں پہلے ٹیوب ویل پر گئے تھے بھا جلال نے مجھ سے کہا تھا کہ میں کھیتوں میں چلا جاؤں اور باڈی شروع کر دوں وہ دوسری چانب کے کھیتوں کو پانی دینے کے لیے ٹیوب ویل چلانا چاہتا تھا اس نے بتایا تھا کہ وہ تھوڑی دیر بعد میرے پاس آ کر میرا ہاتھ بٹائے گا میں تو جا کر اپنے کام میں جد کیا جناب کافی دیر گزر گئی لیکن بھا جلال نہ آیا تو مجھے اس کی فکر ہوئی اسی وقت مجھے احساس ہوا کہ ٹیوب ویل بھی نہیں چل رہا تھا کیونکہ مجھے اس کی آواز نہیں آ رہی تھی یہ ایک غیر معمولی بات تھی میں ایک دم پریشان ہو گیا اس وقت تک اچھی خانسی دھوپ نکل آئی تھی میں نے سوچا چل کر دیکھتا ہوں آخر معاملہ کیا ہے پھر جی جب میں ٹیوب ویل والے کمرے میں پہنچا تو وہاں بھا جلال بولتے بولتے اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے جب تم ٹیوب ویل والے کمرے میں پہنچے تو تم نے کیا دیکھا بھا جلال خونوں خون پڑا تھا جی اس کا گلہ کٹا ہوا تھا پھر تم نے کیا کیا میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے جی میں دوڑا دوڑا اممہ کے پاس پہنچا پھر اسی تھانے آ گئے کمالدین ذرا سوچ کر بتاؤ جلال کی کسی سے دشمنی تو نہیں تھی نہیں جی کوئی ایسا شخص جس سے کبھی جلال کا جھگڑا ہوا ویسے تو بھا جلال بہت تھنڈی طبیعت والا تھا مگر ایک بار میں نے اسے بہت خصے میں دیکھا تھا وہ جی بات ہی کچھ ایسی ہو گئی تھی اچھو کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا کون اچھو کیا کہہ دیا تھا اچھو نے اچھو ہمارا سالہ تھا جناب بڑا خود سر منڈائے وہ اچھو نے ایسی کونسی بات کہہ دی کہ جلال کو خصہ آ گیا تھا وہ ایک لمحے تذبذب کے بعد بولا وہ جی ہمارا گھرے لو معاملہ تھا میں نے محسوس کیا وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے مجھے یاد آیا کہ رفت فاطمہ نے بھی اس سلسلے میں لب کو شائع نہیں کی تھی میرے پوچھنے کے باوجود اس نے ٹال مٹول سے کام لیا مقتول جلال دین اور اس کے چھوٹے بھائی کمال دین کی بیویاں میکے جا بیٹھی تھی اس کی کوئی بڑی وجہ ہو سکتی تھی لیکن ماں بیٹے اس سلسلے میں زبان کھولتے ہوئے ہچکچا رہے تھے ظاہر ہے کہ اس کے پسے پردہ کوئی ایسی بات ضرور تھی جس سے وہ پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے میں نے ذرا گھما پھرا کر جیلہ آج صبح لاہور گیا ہے ٹیوب ویل کا کچھ سامان خریدنے کے لئے تمہیں تو یقیناً معلوم ہوگا کہ وہ کون سا سامان لانے گیا ہے نہیں جی میں کچھ نہیں جانتا پھر تو تمہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ وہ واپس کب آئے گا جی تھاندار صاحب جیلہ جانے اور اس کی ماسی جانے یہ جیلے کی ماسی کہاں سے آگئی او جی زینب ماسی نے جیلے کو بہت بگاڑ دیا ہے دن رات اس کی تعریفوں میں لگا رہتا ہے پتہ نہیں کیا گھول کر پلا دیا ہے اس نے جیلے کو اس کی بے رب باتوں سے میں بہزاری محسوس کرنے لگا تھا میں نے اچانک سوال کیا تمہاری بیوی میں کے کیوں چلی گئی ہے قانون سے کوئی بات چھپاؤ گے تو کسی مصیبت میں پھنس جاؤ گے میں یہ بات کسی اور طرح بھی معلوم کر لوں گا تمہارے لئے یہی بہتر ہے کہ جو پوچھ رہا ہوں سچ سچ بتاؤ نہ جانے کیوں مجھے لگتا تھا کہ اگر رفت فاطمہ کی بہوں کے میں کے جا بیٹھنے کے راز سے پردہ اٹھ جائے تو اس کیس میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی میرا دل گہرا تھا کہ اس راز کا جلال دین کے قتل سے گہرا تعلق ہے چل شروع ہو جا کمالے میں نے خالص دن تھانے دارانہ انداز میں کہا نہیں تو ہمیں دوسرا طریقہ آزمانا پڑے گا تھانے دار صاحب اس میں میرا کیا قصور میرے سورے نے زبردستی کلسون کی طلاق لی تھی جی اس نے بڑی معصومیت سے ایک بڑی بات کہہ دی تھی میں نے گھور کر اسے دیکھا پھر پوچھا تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی آہو جی میں مجبور ہو گیا تھا جی یہ کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے تین مہینے پہلے جی تم نے بتایا کہ طلاق کا مطالبہ تمہارے سسر نہیں کیا ہے اس کی کیا وجہ تھی جواب میں اس نے ٹھہر ٹھہر کر ایک طویل کہانی سنا ڈالی جس کے نتیجے میں اس بے رخ کیس کو تفتیش کے کئی زاویے مل گئے کمال دین کی زبانی جو باتیں مجھے معلوم ہوئیں میں ان میں سے خیر ضروری باتوں کو حضف کر کے اس واردات کے متعلق ایم نقاط آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں آٹھ ماہ پیشتر اللہ دتہ نے اپنے دونوں بڑے بیٹوں جلال دین اور کمال دین کی شادی اپنی بہن رحمت بی بی کی بیٹیوں زرینہ اور کلسوم اور شوموں سے کر دی تھی شادی کے وقت جلال دین کی عمر لگ بھگ بائیس سال تھی چھوٹا بھائی کمال دین اس سے دو سال چھوٹا تھا زرینہ اور کلسوم کی عمریں بلترتی وٹھارہ اور سولہ سال تھی اللہ دتہ کا بڑا بیٹا جلال دین اس میں وہ چالا کی نظر نہیں آتی تھی جو عام طور پر پڑے لکھے لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ انتہائی سادہ مزاج رکھنے والا ایک نرم خوب انسان تھا سب لوگ اس کی شرافت اور اخلاق کی تعریفیں کرتے نہ تھکتے تھے اس کے برعکس کمال دین کو پڑھنے لکھنے سے کبھی دلچسپی نہیں رہی تھی وہ پرائمری سے آگے نہیں جا سکا تھا اس کا زیادہ وقت کھیل کود میں گزرتا تھا پورے گاؤں میں وہ کمالا لٹو کے نام سے مشہور تھا یعنی وہ لٹو کی طرح ہر وقت گردش میں رہتا تھا ہر اچھے برے لڑکے سے اس نے تعلقات استوار کر رکھے تھے کمال دین نے یہ باتیں بلکل ایسے نہیں بتائی تھی جیسے میں یہاں تحریر کر رہا ہوں بلکہ بہت سی باتیں میں نے اس کے بیان سے خود آخذ کر لی تھی جن کی بعد میں تصدیق بھی ہو گئی تھی اللہ دیتہ کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنی بہن سے کمال دین کے لیے زرینہ اور جلال دین کے لیے کلسوم مانگ لے کیونکہ زرینہ مزاج کی خاصی تیز تھی اس کی جوڑی کمال کے ساتھ ہی اچھی لگتی جلال دین کے لیے کلسوم جیسی کم گو اور سادہ مزاج لڑکی ہی مناسب تھی مگر اللہ دیتہ کہ بینوئی چودری ہشمت علی نے اس تجویز کو رد کر دیا نہیں بھئی یہ نہیں ہو سکتا یہ تو بلکل ہی نامناسب بات ہوگی چھوٹے سے بڑی اور بڑے سے چھوٹی بیادوں تیرا دماغ ٹھیک ہے اللہ دیتے اور چودری صاحب بات سمجھنے کی کوشش کرو ذرا میری بات پر خور تو کرو میرا جلال بڑا بھولا بھالا پتر ہے اس کے لئے کلسوم بیٹی ٹھیک رہے گی پھر کمالا اور زرینہ ایک جیسے ہی ہیں میرا خیال ان کی جوڑی ٹھیک رہے گی نامیرا ایسے نہیں ہو سکتا چودری ہشمت کی بیوی رحمت بیوی نے گفتگو میں حصہ لیتے وہ کہا جلال دین پڑا لکھا لڑکا ہے اس کے لئے زرینہ ہی مناسب رہے گی اس نے بھی ما شاء اللہ میٹرک پاس کر رکھا ہے پھر بڑے لڑکے سے تو بڑی ہی کی شادی ہونا چاہیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بہن بڑے چھوٹے کا کیا سوال ہے ہمیں اپنی اولاد کی پسند نا پسند کا بھی خیال رکھنا چاہیے کیا مطلب ہے تیرا اللہ دیتا رحمت یہ پسند نا پسند والی کونسی بات کیے تمہارے بھائی نے زرینہ کو کمالہ پسند کرتا ہے رحمت بی بی نے اپنے بھائی کی بات کی وضاعت کرتے ہوئے کہا اور دونوں کا مزاج بھی بہت ملتا ہے نا بابا نا چودری حشمت نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا یہ نہیں ہو سکتا اللہ دیتا وہی ہوگا جو میں نے کہہ دیا رحمت بی بی نے اپنے شہر کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا بھرا ہم تو بڑے کو بڑی اور چھوٹے کو چھوٹی ہی دیں گے اچھی طرح سوچ لیں آپ آپ آپس میں اسلام مشورہ بھی کر لیں مجھے کوئی جلدی نہیں ہے اللہ دیتا سوچنا کیا ہے ہم نے ہم نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا اب سوچنا تمہارا کام ہے اچھا میں پھر رہوں گا چودری ہشمت علی کھیالی کا رہنے والا تھا وہ خاندانی زمیندار تھا ڈیر مربع زمین تھی اللہ دیتا کئی ماہ تک اس کے گھر کے چکر لگاتا رہا مگر بات نہ بنی ہشمت علی اور رحمت بی بی کی زبان پر بس ایک ہی بات تھی کہ وہ زرینہ کا رشتہ جلال دین اور کلسوم کا رشتہ کمال دین ہی کو دیں گے دوسری صورت میں اللہ دیتا اگر چاہے تو اپنے بیٹوں کا کہیں اور رشتہ کر لے اللہ دیتا کے لئے ان کی بات مان لینے میں کوئی قواہت تو نہ تھی مگر وہ چاہتا تھا کہ کمال دین کی شادی سرینہ سے ہو جائے وہ کمال دین کے دلی جذبات کو سمجھتا تھا اسے یہ بھی معلوم تھا کہ زرینہ کا رجحان بھی کمال دین ہی کی طرف ہے چلال دین کے ساتھ معاملہ ذرا دوسری نویت کا تھا وہ اپنے باپ کا فرما بردار تھا اس کی بات کو ٹال نہیں سکتا تھا اللہ دتا کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ اس کے لئے حکم کا درجہ رکھتا تھا باپ جو بھی کہہ دیتا وہ کبھی انکار نہ کرتا آخر کار اللہ دتا ہی کو ہار ماننا پڑی اس نے بہن بہن ہوئی کہ ہست منشا اپنے بیٹوں کے رشتے تے کر لئے اور ایک ماہ بعد شادی کی تاریخ پکی کر دی گئی دونوں شادیاں ایک ساتھ ہونا تی پائیں زرینہ اور کلسوم کے والدین کی زد بھی بجا تھی زرینہ نے میٹرک پاس کیا ہوا تھا وہ چاہتے تھے کہ اس کی شادی جلال دین سے ہو کمال دین کی تعلیم واجبی سی تھی ان کے خیال میں کلسوم اس کے لئے مناسب تھی کیونکہ اسے بھی پڑھنے لکھنے سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا والدین تو ہمیشہ اپنی اولاد کے لئے اچھا ہی سوچتے ہیں مگر تقدیر بعض اوقات عجیب تماشے دکھاتی ہے سرینہ اور کلسوم بیا کر اپنی سسرال تو آگئی لیکن اس کے بعد جو تماشا ہوا ایسا کسی نے کبھی دیکھا تھا نہ سنا تھا دونوں کی دلہنیں بدل گئیں تھیں جلال دین اور کمال دین اپنی دلہنوں کو صورتوں سے نہیں پہچانتے تھے ایک دوسرے سے دور رہنے کی وجہ سے دونوں گھرانوں کا ملنا جلنا نہ ہونے کے برابر تھا اور میل جول بھی جس حد تک تھا وہ بھی بزرگوں کے درمیان ہی تھا جہاں تک کمال دین کے ذرینہ کو پسند کرنے کا سوال تھا تو اس پسند کا دارومدار بھی ایک دوسرے کے بارے میں سنی سنائی باتوں پر تھا بچپن میں اگر انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ بھی رکھا تھا تو یہ بہت پرانی بات تھی اب تو ان کی صورتوں میں اتنی تبدیلی پیدا ہو چکی تھی کہ وہ صرف نام کے شناسہ رہ گئے تھے شادی کے دوسرے روز جب زرینہ کے کمرے سے کمال دین اور کلسوم کے کمرے سے جلال دین کو برامت ہوتے دیکھا گیا تو ایک ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا خدا جانے ایسا کیسے ہو گیا تھا دلہنوں کے کمرے کس طرح بدل گئے تھے یا دلہن اپنی اپنی دلن کے بجائے دوسرے کی دلن کے کمرے میں کیسے پہنچ گئے تھے مگر اب کیا ہو سکتا تھا جو ہو چکا تھا بہت شرم ناک تھا دلہنوں کے پنڈ کی کئی عورتیں بارات کے ساتھ ایمان آباد آئی ہوئی تھی یہ بات چھپنے والی نہیں تھی دوپہر تک ایمان آباد کھیالی ہندو چک اور پپلی والا کے علاوہ کئی دوسرے گاؤں تک بھی سمجھی سازش کے تحت کیا گیا سارا کسور کمال دین کا یہ سارا چکر اسی نے چلایا ہے اللہ دیتا اس نازک صورتحان سے سخت پریشان تھا چودری حشمت علی کمالے کا کیا کسور رب جانے ایکی ہویا رحمت بی بی نے کہا میری عزت کی دشمن یہ پاپا کٹنی ہے اس کا اشارہ رفت فاطمہ کی جانب تھا میں نے بھائی کا مو دیکھ کے ہاں کر دی پر اسے شرم نہ آئی بہن رحمت کیا کہہ رہی ہے اللہ دیتا نے خوش حامدانہ لہجے میں کہا رفت تیری دشمن کیوں ہو گئی وہ ہاتھ نچا کر بولی یہ ٹھیک نہیں ہویا دیتا میں اسے نہیں چھوڑوں گی رفت بھی کھری کھری سنا رہی تھی وہ دونوں ایک دوسری کی سات پشتیں پن رہی تھی اس سے پہلے کہ اللہ دیتا اور چودری حشمت علی میں ہاتھا پائی کا آغاز ہوتا گاؤں کے چند موتبر لوگوں نے بیچ بچاؤ کرا دیا اور انہیں تلقین کی کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا اب آپس میں لڑائی جھگڑے سے کیا فائدہ سب کو مل کر اس مسئلے کو حل کرنا چاہئے گاؤں کے ایک بوڑے نے کہا یہ بہت نازک مسئلہ ہے ایسے حل نہیں ہو سکتا کسی عالم سے مشورہ کرنا چاہئے دوسرے نے کہا جلال کا نکاح زرینہ سے ہوا ہے وہ ہی اس کی بیوی ہے اسی طرح نکاح کے مطابق کلسوم کمال دین کی بیوی ہے جلال دین نے کہا یہ دین کا معاملہ ہے جو جس کے موں میں آرہ ہے بول رہا ہے ہمیں کسی عالم دین سے صلاح لینا چاہئے جلال دین ٹھیک کہتا ہے ایک بزرگ نے کہا ہمیں اسی مولوی صاحب کے پاس جانا چاہئے جس نے ان کا نکاح پڑھایا تھا چنانچہ چند افراد پر مشتمل ایک وفاد کھیالی پہنچ گیا مولوی صاحب کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ بھی پریشان ہو گئے انہوں نے اپنی فہم و فراست کے مطابق اس سنگین مسئلے کا ایک نہائیتی عجیب حل پیش کیا جو ہونا تھا ہو گیا اب تو کچھ نہیں ہو سکتا وہ اپنی داڑی پر ہاتھ پیرتے ہوئے بولے زرینہ ہوئی کمال کی بیوی اور کلسوم ہوئی چلال کی بیوی کمال دین کو مولوی صاحب کی تجویز بہت پسند آئی مولوی صاحب نے اس کے دل کی بات کہہ دی تھی اس کے چہرے پر رونک سے آگئی مگر چلال دین تعلیم یافتہ سمجھ دار اور بردبار شخص تھا یہ جاہلانہ فتوہ اس کے حلق میں اٹک کیا تھا مولوی صاحب آپ بھی کمال کرتے آپ نے میرا نکاح زرینہ سے پھڑایا پھر کلسوم کس طرح میری بیوی ہو گئی پتر جی تم نے خاون کے حقوق ادا کر دی یں اب کلسوم ہی تمہاری گھر والی ہے جلال نے کہا وہ سب کچھ بے خبری میں ہوا ہے اس میں میرا کوئی قصور نہیں میں اس کمال دین نے بڑے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی رب کو جو منظور تھا ہو گیا ہے اللہ دیا اللہ ہی جانے او کمال اگر تو نے کوئی اور بکواس کی تو میں تیرا خنہ کھول دوں گا جلال دین نے کھا جانے والی نظروں سے چھوٹے بھائی کی جانب دیکھا جب تک میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتا زرینہ کو چھونا بھی نہیں میں کل ہی لاہور جاؤں گا اور کسی بڑے عالم دین سے اس سلسلے میں مشورہ کروں گا کمال دین کو بھائی کا فیصلہ پسند نہیں آیا لیکن وہ مجبور تھا بیشتر لوگ جلال دین کے موقف کی حمایت کر رہے تھے اب کمال دین سبر کے سوا کیا کر سکتا تھا زرینہ اس کے ہاتھوں میں آکر نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی مولوی صاحب نے اپنی دانست میں جو مشورہ دیا تھا آپ اس پر کچھ زیادہ حیران نہ ہو دور دراز کے گاؤں دہاتوں میں اس سمانے میں قسمت سے ہی کوئی ایسا مولوی ملتا تھا جو دین کے احکام کو پوری طرح سمجھتا ہو بلکہ میں تو پاس ایسے علاقوں سے بھی واقف ہوں جہاں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں پایا جاتا جو صحیح معنوں میں بکرہ زبا کرنا بھی جانتا ہو ایسے علاقوں میں بسنے والے لوگ دوسرے علاقے کے کسی مولوی سے چھوری پر تکبیر پڑھوا کر لے آتے تھے اور پھر پورا گاؤں اسی چھوری سے قربانی کا فریضہ ادا کرتا تھا مگر یہ بہت عرصہ پہلے کی بات چلال دین لاہور کے ایک مفتی صاحب کے پاس پہنچ گیا اور اپنا مسئلہ ان کے سامنے رکھا پوری بات تفصیل سے سننے کے بعد مفتی صاحب نے افسوس کا اظہار کیا خاص طور پر گاؤں کے مولوی نے جو مشورہ دیا تھا اس پر کافی دیر تک تفسرہ کرتے رہے استغفر اللہ اللہ ماف کرے کیسے کیسے جاہل لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں مفتی صاحب نے کانوں کو ہاتھ لگاتے وے کہا دین کو مزاق بنا لیا ان لوگوں نے بھائی اگر ان کا علم زیادہ نہیں ہے وہ اس سے پیچیدہ مسائل کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تو الٹے سیدھے مشورے دینے کی کیا ضرورت ہے صاف منع کر دیں کسی دوسرے عالمی دین سے رجوع کرنے کی ہدایت کریں یہ قرب قیامت کی نشانی ہیں بیٹا اسی لئے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جناب میں تو خود مولوی صاحب کی تجویز سے متفق نہیں تھا ان کی بات دل کو نہیں لگتی تھی بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ نکاح تو کسی اور لڑکی سے ہوا اور بیوی کوئی اور بن جائے آپ میری رہنمائی فرمائیں جناب اللہ مجھے دین کو سمجھنے کی توفیق دے بیٹا میں اے حکام دین کی روشنی میں تمہارے مسئلے کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچاؤں کہ جو کچھ ہوا بے خبری میں ہوا نیتوں کا حال تو صرف خدا ہی جانتا ہے تم نے مجھے جو صورتحال بتائی ہے میں اس کی بنا پر تمہیں مشورہ دوں گا کیونکہ اس سلسلے میں نیت کا بہت دخل ہے اگر یہ سب کچھ کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہوا ہے یعنی اس میں تم لوگوں کی رضا مندی شامل ہے تو تم چاروں زنا جیسے گناہ کے مرتقب ٹھیرو گے اور تم پر حد جاری ہو جائے گی اسلام نے اس سلسلے میں سزا کا تائین کا رکھا ہے دوسری صورت وہ ہے جو تمہارے ساتھ پیش آئی یعنی جو کچھ بھی ہوا وہ محض ایک اتفاقی حادثہ تھا یعنی اس میں تم لوگوں کی مرزی یا کسی قسم کی بد نیتی کو دخل نہیں تھا اس صورت میں جو کچھ ہوا تم لوگوں کی بے خبری میں ہوا چنانچہ تمہیں گناہگار نہیں ٹھیرایا جا سکتا تم سب کو نکاحوں پر تو کوئی اثر نہیں پڑا نہیں بیٹے نکاح پر کیا اثر پڑے گا نکاح کی شرعی حیثیت میں کوئی فرق نہیں آیا تمہارا نکاح ذرینا سے ہوا ہے وہ ہی تمہاری زوجہ ہے اسی طرح کمال دین کی بیوی کلسوم ہی رہے گی لیکن مفتی صاحب جلال نے کچھ کہنے کے لئے موں کھولنا چاہا تو مفتی صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور بولے اس بات کو یوں سمجھو بیٹا جیسے کوئی شادی شدہ شخص کسی غیر عورت کے ساتھ اگر ناجائز تعلقات قائم کر لے تو اس صورت میں وہ گناہ کا مرتقب تو ہوگا مگر اس کی اپنی بیوی سے اس کے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا یعنی ہمیں دوبارہ نکاح پڑھوانے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکل نہیں پھر اس مسئلے کے ایک اور پہلو پر روشنی ڈالتے ہوئے بولے اگر تم بھائیوں نے اسے اپنی غیرت کا مسئلہ بنا لیا ہے جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے اور تم چاہتے ہو کہ وہی عورتیں تمہارے ساتھ رہیں جن کے ساتھ تم نے شبعہ روسی منائی ہے یعنی سرینہ کمال دین کی بیوی بنے اور کلسوم تمہاری بیوی بنے تو اس صورت میں تم لوگوں کو پہلے نکاحوں کی شرعی حیثیت کو ختم کرنا ہوگا تم زرینہ کو طلاق دوگے اور کمال دین کو کلسوم کو طلاق دینا ہوگی پھر دونوں طلاق یافتہ عورتیں عدد کی مدت پوری کرنے کے بعد دوبارہ شادی کر سکیں گی اس وقت اگر تم چاہو تو کلسوم کے ساتھ نکاح پڑھا سکوگے اسی طرح کمال دین کا نکاح زرینہ سے ہو سکے گا ویسے اگر تم اپنی تسلی کرنا چاہتے ہو تو کسی دوسرے عالم دین سے بھی مشورہ کر لو چلال دین کی تسلی ہو گئی تھی اب وہ کسی اور سے مشورہ نہیں کرنا چاہتا تھا اس نے مفتی صاحب کا فتوہ تیری صورت میں حاصل کر لیا اور واپس ایمان آباد چلا آیا کمال دین نے اس فتوے کو ماننے سے انکار کر دیا زرینہ میری بیوی ہے مولوی صاحب نے جو کہہ دیا ہے وہ ہی ٹھیک ہے جلال دین نے اسے بہت سمجھایا اللہ دتا کی نصیتوں کا بھی کوئی اثر نہ ہوا وہ زرینہ سے دست بردار نہیں ہونا چاہتا تھا دو ماہ تک پنچائت کچیری چلتی رہی کبھی کھیالی میں چوپال جم رہی تو کبھی ایمان آباد میں اسلام مشرع ہو رہے اس دوران میں ایسے مواقع بھی آئے کہ دونوں بھائی آمنے سامنے کھڑے ہو گئے لیکن جلال دین کی صلح جو طبیعت نے انہیں دست و گریبان ہونے سے باز رکھا دو ماہ بعد چودری حشمت علی نے ایک عجیب و غریب فیصلہ سنا دیا بس بہت ہو گئی اللہ دیتہ میری پگڑی اور کہاں کہاں اچھا لوگے آج میں اپنی بیٹیوں کو آزاد کروا کر ہی دم لوں گا سرینہ اور گلسوم شادی کے دوسرے روز ہی واپس اپنے میکے خیالی چلی گئی تھی چودری حشمت علی کی آزاد کرا لینے سے مراد طلاق تھی اللہ دیتہ نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو حشمت علی تمہاری مت تو ٹھکانے پر ہے چھڑاؤ جی کتھے پھس گئے ہو اللہ دیتہ نے بیٹوں پر دباؤ ڈالا اپنی عزت کا واسطہ دیا مگر دونوں اس کام کے لیے قطن تیار نہیں تھے چلال دین زرینہ کو طلاق دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ زرینہ کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھ رہا تھا صدا کا فرما بردار چلال آج اپنے باپ کا حکم ماننے سے انکاری تھا کمال کے ساتھ دوسری نویت کا مسئلہ تھا وہ باپ کے مجبور کرنے سے پیشتری کلسوم کو طلاق دینے کے لیے آمادہ ہو چکا تھا لیکن زرینہ کے خیال کو دل سے نکالنے پر تیار نہیں تھا اس نے اپنے سسر چودری حشمت علی سے کہا چلو میں کلسوم کو طلاق دے دیتا ہوں مگر بعد میں میری شادی زرینہ سے ہوگی مو سبھال کے گل کرو کا کھا اب زرینہ کا نام لیا تو زبان کٹ ڈالوں گا اللہ دتہ نے سمجھا بجا کر کمال دین کو وہاں سے چلے جانے پر رازی کر لیا پتر تم باہر جا کر بیٹھو میں بات کر رہا ہوں نا جاتے جاتے کمالے نے مڑ کر کہا اب میں اور پرداشت نہیں کر سکتا اب انہیں بھی اب سبق سکھانا ہی پڑے گا اشرف عرف رویے نے جلال کو بھی تیش میں مبتلا کر دیا وہ خاصی دیر سے اپنا غصہ ضبط کیے بیٹھا تھا جاؤ ہم طلاق نہیں دیتے تم کیا کر لوگے اوئے جلال اچھو کے جلال سے پناہ مانگ گچی مرود دیا گا ہم بھی دیکھ لیں گے تو کتنا بڑا بدماش کی تو مجھے جانتا نہیں ہے جلال دین نے اسے اپنے بازوں میں جکڑتے ہوئے کہا اوئے رک جا سرکاری سانڈ پھر اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹا دیا اچھو اپنے اکب میں کھڑے ہوئے دو آدمیوں پر جا گرا انہوں نے اسے سنبھال لیا کچھ لوگوں نے جلال دین کو بھی مضبوطی سے پکڑ لیا اچھو نے بپھرے ہوئے لہجے میں کہا تمہاری گردن تو اب میں ہی توڑوں گا بچھو پنچائت میں موجود لوگوں نے بیچ بچاؤ کرا کے معاملے کو ٹھنڈا کر دیا ورنہ دو چار لاشیں گرنے کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا اس رات اللہ دتہ کو دل کا دورہ پڑھا جو اس کے لیے موت کا پیام ثابت ہوا خیالی سے تازیت کے لیے صرف رحمت بی بی احمد آباد آئی تھی اللہ دتہ اس کا سگا بھائی تھا اسے تو ہر حال میں آنا ہی تھا کچھ روز کے کی اور آج صبح وہ ٹیوب ویل والے کمرے میں مردہ پایا گیا تھا آج کے لیے بس اتنا ہی ملیتی ہوں آپ سے اجازت چاہ رہیں خوش رہیں شاد و آباد رہیں ہستے مسکترے اور اگر یہ کہانی میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اللہ حافظ اللہ نگے بان